موسیقی 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 جو کام ہے وہ ہمیں ہی کرنا تھا یعنی کہ سبزی ترکاری بھی ساری کٹ کرنی تھی سالن وغیرہ بھی ریڈی کرنا تھا اور رمضان میں تو ویسے بھی تسلیم باجی نہیں آ رہے ہیں روٹی وغیرہ بنانے کے لیے اور رمضان کا جو افتار وغیرہ بھی تیار کرنا اور پھر اوپر سے یہ برطن اور اوپر سے روزہ اوف خدایا مجھے تو سونچ کر ہی جھر جھری آ رہی تھی بکرز مجھے نہ برطن دھونے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے اور الحمدلہ میں نے لائف میں کبھی برطن دھوئے بھی نہیں ضرورت پڑی بھی نہیں اور جب کبھی بھی خالہ چھوٹی کرتے ہیں تو فنکشن ہال کے ہمارے کام والے وہ آ جاتے ہیں حلیمہ خالہ پنشیلہ تائی آپ لوگ پچھانتے ہیں میں نے ایک دو ولوگ میں ان کے بارے میں بتایا تھا آپ کو تو الحمدلہ ایسا کوئی نہ کوئی اللہ کے طرف سے مدد ہو جاتی ہے الحمدلہ جس کے وجہ سے اتنا کوئی ٹنشن نہیں ہوتا لیکن اب کیسے ہیں رمضان کی وجہ سے فنکشن ہال میں جو فنکشنز یعنی شادیاں وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سٹاپ ہو جاتے اور ایک کا دکھا بس افتار پارٹی وغیرہ یا پھر کسی کی روزہ کھلائی وغیرہ مطلب جو بھی ہوتا ہے بس ایک کے دکھے فنکشنز ہوتے اتنے کوئی زیادے نہیں ہوتے رمضان میں تو حلیمہ خالہ اور پنشیلہ تائی جو ہے وہ چھٹی پر ہوتے ہیں یہ برطن ہم لوگوں نے ہی واش کرنا تھا تو خیر بہت زیادہ ٹنشن میں تھی تو میں نے کہاں بھئی پہلے فٹا فٹ سے جو ہے سالن کی تیاری کرتے ہیں ایک تو لیٹ اٹھی تھی اور اس کی وجہ سے میں اور میری دیورانی جو ہے دونوں مل کر کرتے ہیں الحمدیلہ اور جس کے ہاتھ کو جو لگتا ہے وہ کام کر لیتے ہیں پچھلے ولوگز میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں تو خیر میں نے کہاں بھئی پھٹا فٹ سے واش کر کے اسے جو ہے تھوڑا سا دم دے رہتے ہیں اور دم دینے کے بعد جو ہے پھٹا فٹ سے سالن بگا دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے برطن واش کریں گے بکرز جو ہے پہلے جو ہے رمزان میں کوکنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے برطن واش کریں گے پھر میں نے یہاں پہ چکن خورما بنا رہی ہوں جس کے سارے سپائسز بھی میں نے روست کر لیا ہے چکن کو بھی میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ جو ہے میری سسٹر ان لاو نمک پارے بنا رہی ہیں تو اس کے انہوں نے ساری تیاری کر دیا اور اسے فرائی کرنا ہے انہوں نے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اور اب جو ہے ہم فٹا فٹ سے جو سپائسز میں نے روست کیا تھے جس میں تھا کوکونٹ اور پینٹ ہو رہا بکی اور پلس تھا کے بعد سورنا رہا بہ سارے جو رہا ہوں جو ہے ہمارا رہا ہمارا جب ہو رہا ہے علمور کرنے کے بعد یہ سارے جو اس قبط یہاس 5 میں آ abruptly آپ کچھے سے گزید سے گزید میں کیسے کے بعد اسے جنجر گالک کا لیا تھا میں کچھا سپائسز میں نے کیا کوئا ہے اچھے سبونیں گے دندہی ایڈ کریں گے اسے بھی اچھے سبون لیں گے چکن بھی ڈال دیں گے اس میں پھر پانی چھوڑ دیں گے تو خیر جناب یہاں پر دیکھیں ہمارا جو ہے کیا آرڈر آیا تھا جو کہ ہم لوگوں نے بیچ میں آگیا تھا تو خیر یہ بیچ میں آگیا تھا تو میں نے کیا کیا گیس کو آف کیا اور فلم کو آف کرنے کے بعد فٹا فٹ سے میں یہاں پر آگے بھئی دیکھنے کے لیے کہ یہ کس طرح آیا ہے کیسا ہے کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز سپیشلی جب آن لائن کوئی چیز ہم آرڈر کرتے ہیں تو تھوڑی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے جو چیز آرڈر کی ہے وہ اسی طرح کی آئی ہے یا ٹوٹلی چینج آئی ہے کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ آن لائن ہم جب کوئی پروڈکٹ آرڈر کرتے ہیں تو وہ ٹوٹلی چینج آتی ہے یعنی کہ ایک دم ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو خیر اس وجہ سے آپ کبھی کبھا جو ہے آن لائن جو ہے شاپنگ سے نا خوش ہوتے ہوں تو جناب یہاں پر جو یہ سوفا جو ہے ہم لوگوں نے آرڈر دیا تھا ممی کے روم کے لیے جہاں پر ہم نے ابھی ابھی نیو جو ہے فرنیچر سارا کسٹمائز کروایا تھا ممی کے روم سے اٹیشڈ فرنیچر سارا ہم نے بنوایا تھا ممی کے روم میں یعنی کہ میں نے ساسو موم کے روم میں تو بھئی ہم نے سوفا کم بیڈ بھی ممی کے روم میں اٹیشڈ بنوانا تھا لیکن جو ہے یہ ساری جو چیزیں یعنی کہ ہم نے جو بیڈ بنوایا ممی کے روم میں اور ووک ان وارڈ روک بنوایا اور بریسنگ ٹیبل تو یہ ساری چیزیں چیزوں کو تقریباً تین مہینے لگے آئی گیس ہاں تین مہینے لگے اور جو ہے بہت زیادہ ٹائم کنزومنگ چیزیں ہیں یہ اور رمضان میں سپیشلی اپنے روم کا جو سکھ ہوتا ہے وہ اپنے روم سے ہی ملتا ہے یعنی کہ عبادت کرنا روزے رکھنا اور آرام کرنا یہ ساری جو چیزیں اپنے ہی روم میں انسان جو ہے کمپٹیبل ہوتا ہے اور ممی کی جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی دوسرے روم میں that's why ہم لوگوں نے یہ ساری چیزوں کو یعنی کہ اس کام کو کمپٹ ہونے کے بعد یعنی کہ بیڈ بغرہ جو ساری چیزیں بن گئی اس کے بعد ہم نے سٹاپ کروا دیا اور ہم نے سوچا تھا کہ رمضان کی باد بنوائیں گے پھر ہمیں ہی جو ہے توڑا اچھا خاصا gap مل گیا تو ہم نے کہا بھئی کیوں نہ آن لائن دیکھا جائے اپنے شاپس پر دیکھا جائے کچھ اچھا چیز مل جائے گی ریڈی میٹ تو ہم وہی خرید کر روم میں رکھ دیں گے اور ہمیں جو ہے اتنا زیادہ ہماری پریشانی ہوگی تو خیر جناب آپ دیکھ سکتے ہیں سوفا کم بیڈ کو ہم نے انڈرپ کر دیا ہے اور بھائی یہ 3 سٹر سوفا ہے جو کہ بہت زیادہ خفصیت بہت زبرز بہت ہی خوشتہ لگا مجھے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے یوس کر سکتے ہوں آپ اسے تو پرسٹ آپ سے یہ سوفا یوس کر سکتے ہوں اور ایس ای بیڈ اور تھرڈ جو ہے جو کہ موس انچرسٹنگ ہے ایس آپ اسے اس لانجر یوس کر سکتے ہوں تو خیر میں 1 بائی ایس آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گی بھئی اس سونفے کی سب سے بیسٹ چیز مجھے یہ زب لگی یعنی کہ اس سونفے کے کور کو نکال کر آپ واش کر سکتے ہو جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے اور بھئی سب سے پہلے ہم اسے ایزا سونفا سیٹ کریں گے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایزا سونفا سیٹ ہو گیا اور بھئی آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی زبر سے لگ رہا ہے اور فرنیچر سے یہ بہت ہی پرفیکٹ میچ ہو رہا تھا تو اس پر بیٹ کر وغیرہ دیکھیں گے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے اب بھئی ہم اسے چینج کریں گے بیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایزا سنگل بیڈ جو ہے یہ کنورٹ ہو چکا ہے بہت ہی زبر سے لگ رہا ہے اور بھئی آپ اسے تیسرا اس ٹائپ سے بھی اس کر سکتے ہو یعنی کہ سوفٹ بینچ کیا کہیں گے آپ اسے جو بھی کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا تو خیر اس طرح سب استعمال کر سکتے ہو ایزا بیڈ بھی یوز کر سکتے ہو سونفے کی بھی دو تین ٹائپ کے سونفے بنتیس میں اس طرح کا بھی سونفہ آپ یوز کر سکتے ہو اور جناب سب سے بیسٹ جو چیز ہے ایزا لاؤنجر یہ ہے یہ کیا ہے ماں میں دو تک لاؤنجر ہے یہ یہی تک لاؤنجر آپ کو ریلاکس چل کرنا ہے ریلاکس کر کے بیٹھنا ہے تو آپ ایسا یوز کر سکتے اس کو کیسا ہے کمپوٹیبل ہے تو بھئی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ویڈیو بتاتی ہوں اس روم کا پورا نہیں بتاؤں گی بکس جو ہیں ایک تو ابھی تھوڑا بہت کام اس کا باقی ہے اور ابھی جو ہیں ممی باجی اور میرے دبرانی یعنی کہ سارے لوگ پیام میمیمبرز یہاں پر بیٹھے سب کو ہٹا کر ویڈیو شوٹ کرنا مجھے صحیح نہیں لگا اور بھئی یہ ووک ان وارڈ روب ہے جو کہ بہت ہی زبز بہت ہی بہت ہی سپیشیس بہت بیڈیفل ہے اور جناب یہ ہے بیڈ جو کہ بہت زیادہ بیڈیفل ہے اور اس کا جو کراؤن ہے یعنی کہ بیڈ کراؤن جو ہوتا ہے وہ روف تک ہے بہت زبز ہے اور بھئی جو ڈی شیپ میرر والا آپ نے چھوٹو سا روم دیکھا وہ تھا ڈریسنگ ٹیبل جو کہ بہت ہی زبز وہ کی ڈریسنگ ٹیبل ٹائپ ہے تو خیر پھر کبھی میں انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو اس کا شوٹ کروں گی اور بھئی اب چلتے ہیں فٹا فٹ سے کچن میں بکس بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور ہمیں شاپنگ پر بھی جانا ہے تو خیر فٹا فٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سارے مسالے وہ اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس میں دہی ڈالیں گے دہی مسالے میں نے کچھ میں نے ڈالے صرف اس میں ریڈ چلی پاوڈر اور سالٹ اور تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کیا اور اچھے سے بھونہ دن اس میں دہی ایڈ کیا پھر سارے چیزوں کا اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں جو بوائلڈ ہم لوگوں نے چکن کو بوائل کیا تھا یعنی کہ بوائلڈ چکن ہم اس میں سارا ڈال دیں گے اور آپ پی جو کہ میں ایسے ہی رکھتی ہوں تاکہ جو کچھن کا جو ٹائل سے وہ گندہ نہ ہو اور بار بار اسے پوچھنا نہ پڑے یعنی کہ کلین نہ کرنا پڑے اور کوکنگ کے ٹائم پر یہ بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے تو خیر کچھ دیر بھوننے کے بعد ہم اس میں پانی چھوڑ دیں گے اور ہمارا خورما ریڈی ہو جائے گا تو خیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے نمک پارے بھی ہمارے ریڈی ہو چکے جو کہ باجی نے ریڈی کیا ہے اور یہ خورما اچھے سے پون رہا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں میں اسے ایسے ہی چھوڑ کے جو ہے برطن واش کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن برطن واش کرنے جیسے ہی ہم لوگ لگے تھے تو خیر الحمدل الحمدل اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حلیمہ خالہ آگئے آدھے برطن ہم لوگوں نے واش کیے تھے تو پھر آدھے واش کرنے کے بعد حلیمہ خالہ نے واش کیے اور اب جنا فٹا فٹ سے برطن جماعتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نیچے بھی دیکھنا ہے کہ روم وغیرہ کیسے ہیں بچوں نے بہت زیادہ برا حال کیا ہوگا ہے یہ بکس میں ان میں سے اٹھ کر ایک کو لے ٹوٹنے کے وجہ سے ڈیریکٹ کچن میں آئی اور اب بھئی فٹا فٹ سے میں جو ہے روم کلین کر دیوں بکس ہم نے جو ہے مارکٹ بھی جانا ہے اور مارکٹ سے ایت کی شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہے لیکن جو ہے آثار تو کچھ لگ نہیں رہے ہیں کہ ہم لوگ جا پائیں گے بکس آپ دیکھ سکتے ہوں کہ بارش کتنی زیادہ ہو رہی ہے تو بھئی جس طرح کا سنڈے ہم نے سونچا ہوا تھا بلکل بھی ہمارا سنڈے ویسا نہیں گیا کاموں میں مصرفیت میں کب اور کدر ختم ہوا بلکل بھی پتہ نہیں چلا اور بارش رکھنے کے انتظار میں ہمارا افطار کا جو وقت ہے وہ خریب ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دسترکان میں نے سیٹ کر لیا اور بھئی اگر افطار کے بعد انشاءاللہ اگر بارش رکھیں گے تو مارکٹ ضرور جائیں گے اور ولوگ بہت لمبا ہو چکا ہے یہ پر میں انڈ کرتی ہوں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپیا ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ